موسیقی موسیقی تو جو سپیکر تھا اس نے کہا کہ دیکھو بھائیو تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ایک سیاسی بیان تھا نا جس خدا کو تم مانتے ہیں اسی کو ہم مانتے ہیں جس کو تم یہ کرتے ہیں خاص یعنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ تو مجھے سخت پریشانی ہوئی میں نے کہا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے تو جب آپ سیاست کو دین کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں دین کے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں اور سیاسی مفادات آگے آ جاتے ہیں بہت کم پھر ایسا ہوتا ہے کہ دین کے لیے سیاسی مفادات کو قربان کیا جائے عموماً آپ دیکھیں گے آنکھیں کھول کے کہ سیاسی مفادات کے لیے دین کے بہت سے احکامات کو نرم کر لیا جاتا ہے اور وہ سارے ہتھکندے وہ حربے وہ طریقے جائز قرار پاتے ہیں جو کل تک ناجائز تھے اور یہ درست ہیں ایک مسلمان جب ہی مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ دین کی ہر بات کو مانے وہ سیاست میں بھی مانے وہ تجارت میں بھی مانے وہ گھر کے اندر بھی مانے شوہر بیری ایک دوسرے کو ان کے حقوق دیتے وہ بھی مانے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم گھر کے اندر تو مانیں گے گھر کے باہر نہیں مانیں گے تو آپ کی لائلٹی اپنے رب سے مشکوک ہو گئی اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم تجارت میں تو اسلامی اصولوں کی پیار بھی کریں گے سیاست میں نہیں کریں گے تو آپ کا دینی شعور جو مشکوک ہو گیا یہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے اس آیت کو سمجھنا کہ ہمیں ہر معاملے میں اس چیز کی پیاروی کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق جس چیز کی پیاروی کی اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیاست نہیں کی تھی آپ کی نبوت میں سیاست کا انصر شامل نہیں تھا سب کچھ تھا لیکن جھوٹ نہیں تھا فریب نہیں تھا دھوکہ دہی نہیں تھی ایک خوبصورت امتزاج کے ساتھ ان سب چیزوں کو